جی ناظرین السلام علیکم ایک بہت ہی اہم واقعے کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے اور تھوڑا سا سوشل میڈیا کی جو کباہتیں ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے میرے سیاستدانوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں ان میں ایک شخصیت خواجہ ساد رفیق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرح کے متوازن اب سیاستدانوں کی ضرورت ہے خواجہ ساد رفیق ان میں سے ایک ہے بہت سلجیوی گفتگو کریں گے دوست ہو یا دشمن ہو پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے حالات چاہے کتنے بھی کشیدہ ہوں تکلیف دے ہوں کبھی کوئی سخت لفظ برا لفظ ان کے زبان پر ہم نے نہیں سنا اور ہمیشہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاملات بیٹھ کر گفتگو سے ڈائلوگ سے محبت سے افام و تفہیم سے تیہاں میں اچانک یہ گھر آیا اور میں نے ٹویٹر دیکھنا شروع کیا اور ظاہرہ ہمارا کام یہی ہے تو اس پہ میں نے ایک عجیب و غریب قسم کی خبریں مختلف صحافیوں کی جانب سے اور کوئی ٹرین سا بنتے دیکھا اور کوئی اور وہ دیکھا کہ وہ تھپڑ کی گونج کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے کہ دو سیاستدانوں کے نام لیے جا رہے ہیں دونوں کا تعلق مسلم ڈینون سے ہے اور ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے خواجہ ساد رفیق اور حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے کسی انسیڈنٹ کا کسی بدمزگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کوسار مارکٹ میں کہیں کوئی خواتین کو تھپڑ مارے یا خواتین نے انہیں تھپڑ ٹھڑے لاتے ماری اچھا یہ کافی انبیلیویبل قسم کی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ مجھے لگا کہ جیسے وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک تحریک انصاف والے کوئی بھی بات مشہور کر سکتے ہیں کچھ بھی مشہور کر سکتے ہیں جیسے وہ ایک طرح کے زومبیز نہیں ہیں جیسے ایون فیلڈ کے باہر ہوتے تھے جن کی دماغ بند ہوتے ہیں اور وہاں پر طالے لگے ہوتے ہیں اور وہ بس آہ ان کے ذہنوں میں کوئی جیسے ڈرگی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی بات کہتے رہتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھیں اچھا میرے خواہیہ سہاد عفیق سے بڑے احترام کے مراسم ہیں میں نے ان سے بات کرنی کوشش کی بات تو نہیں ہوسکی لیکن میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ انفرمیشن حاصل ہوئی یہ واقعہ اصل میں کیا ہے اور اس کے بارے میں ہوا کیا ہے تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق تو ویورز کا بنتا ہے ہمارے وہ بجائے اس کے کہ ٹویٹر پہ کنفیوز ہو یہ ٹرینڈ دیکھ کے کہ تھپڑ کی گون یا ہنیف عباسی نے کسی کو گرا دیا خواہیہ سہاد رفیق نے تھپڑ گا لی اس طرح کی باتوں سے کنفیوز ہو جو اصل سچویشن ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اصل سچویشن پوری طرح انتہائی اتھنٹک ذرائع سے مجھ تک پہنچ گئی ہے اور یہ خواہیہ سہاد رفیق سے میری بات نہیں ہو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آجا پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ خواہیہ سہاد رفیق کے سٹیچر کے یا ہنیف عباسی کے سیاستدان کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں وہ جب ٹریول کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں وہ گارڈز کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے تحیقے آہ انصاف کے ہنیف سہاد رفیق صاحب کے ساتھ پانچ گارڈز مجھے پتا ہے ایک وقت میں ہوتے ہیں اور یہ ٹرینڈ ایس ایس جی کے گارڈز ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے انہیں تھپڑ مکے لاتے مار جائے یہ والی کہانی ہے آپ ٹویٹر پہ سن سکتے ہیں ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب وہ بھی پنڈی کے تگڑے سیاستدان ہیں تو وہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر گارڈز کی پھر اس سیکیورٹی کے لیے سب نے رکھی ہے تو ان کے پاس نہیں ہوا یہ یہ سٹریٹ ون کیفے ہے کوسار مارکٹ میں زیادہ سیاستدان انکر صحافی ان کی آماجگاہ اسلامباد میں کوسار مارکٹ ہے وہ سٹریٹ ون کیا ہے اور کوسار مارکٹ میں وہ چھوٹی چی جگہ ہے وہاں پہ مختلف سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں تو خاجہ سادھ رفیق اور آہ حنیف عباسی وہاں گئے کھانا کے لیے کافی کے لیے کھانے کے لیے گئے اور وہاں پر سیاستدانوں کو لوگ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ تنگ نہیں کرتے زیادہ تر نا کیونکہ وہاں گورے شورے زیادہ آتے ہیں لیڈ کلاس رہتی ہے انہیں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ سلفیاں بنوانے کا شوق نہیں ہے اس کے باوجود ایک سب سے پہلے ایک اسی سالہ فاتون خاجہ سادھ رفیق کے پاس آئیں اور انہوں نے خاجہ سادھ رفیق کو بہت دعائیں دیں اور ان کا میں آپ کی بڑی فین ہوں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جیسے لوگ ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ان سے ملی اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ آدمی کیا کرتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے بڑی نوازش بہت شکریہ دعا کریں اس طرح کی بات یہ بات ہوگی اس کے بعد تین خواتین ہیں وہ ذرا چنچل خواتین تھی پچپن پچپن سال پچاس پچپن سال کی عمر کی خواتین تھی اچھا اب انہوں نے نا وہی طریقہ جو وہ زومبیز کلاس ہیں بغیر دماغ کے جن کی کھوپڑیاں ہیں انہوں نے یہ شروع کر دیا چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو اب ظاہر ہے خواتین ہیں پبلک پلیس ہے کچھے محول میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور شرفان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے زومبیز آپ آجیں تو آپ آجز آجاتے ہیں اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک گارڈز کو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مو بند کریں تو آپ چپ کر کے سر چکا کے کھانا ہی کھا سکتے ہیں پھر انہوں نے کوئی جاتے جاتے یہ یہ کھانا کھاتے رہے کچھ نہیں کہا پھر جاتے جاتے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو اچھا خاندہ سعاد رفیق جو ہے نا وہ ان کے اندر بڑی کپیسٹی ہے آہ آہ برداشت کی نا تو وہ پھر بھی آگے نکل گئے حنیف بھائی صاحب اس پہ واپس مڑے اور وہ خواتین نے تھوڑا سا آہ انہوں نے کوئی حنیف اباسی نے کوشش یہ کی کہ ان خواتین کی تصاویر بنا لیں ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ یہ چور ڈاکو والی ویڈیو انہوں نے وائرل کرنی ہے اچھا اب وہ تصاویر تو ایک خاتون نے جھپٹا مار کے نا ان کا فون پکڑنے کی کوشش کی اچھا وہ اس کوشش کے اندر وہ پیچھے گبلہ تھا وہ خاتون خود آہ نیچے گری اور ظاہر ہے آہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے موقع لیکن اب اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ختم ہو گیا اس کے بعد حنیف اباسی اپنی جگہ پہ چلے گئے آہ آہ سعاد رفیق اپنا کھانے یا نہ کھا کے چلے گئے انہیں احساس بھی نہیں کہ اس دوران ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے دو طرح کی باتیں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ایک یہ کہ خواجہ سعاد رفیق اور حنیف اباسی کو خواتین نے تھپڑ لاتے مکے مارے اور دوسری بات یہ ہے کہ حنیف اباسی نے خواتین کو تھپڑ مکے مظلوم خواتین کو تھپڑ مکے اور لاتے مارے دونوں باتیں سخت جھوٹ ہے بالکل جھوٹ ہے اور اس طرح کے جھوٹ بولنے میں یہ جو انصافیہ کراؤنڈ ہے آئیوانٹو یوز لفظ نہیں بولوں گا وہ بڑے آہ معروف ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کو کیا سے کیا بنا سکتے ہیں یہ بڑے دونوں لوگ آہ مجھ سے میرے ان سے مراسم ہیں ریسپیکٹیبل لوگ ہیں عورتوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ بتتمیزی کرے ممکن ہی نہیں ہے سیاستان لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ عورتوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے انہیں اپنے انہیں معاشرے میں اپنا امیج رکھ رہا ہے اور دوسرا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خواتین آ کر انہیں تھپڑ مکے مار جائیں گی تو وہ تو میرے خیال میں بلکل ہی ہوش میں نہیں ہے اس لیے کہ اس طرح کے سیاستان کے ساتھ بڑی سخت گارڈ ہوتی ہے تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا تو پلیز یہ اس طرح کی خبریں چلتی رہیں گی میں ان دونوں لوگوں کا اور خصوصی طور پہ خاجہ سعاد رفیق کا بہت احترام کرتا ہوں ابھی اس ماحول میں جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ نظریاتی جنگ جو ہے اتنی شدید ہوئی بھی ہے اس وقت اگر کوئی شخص مفاہمت کی صلح جوئی کی اور محبت کی بات کر رہا ہے تو وہ خاجہ سعاد رفیق ہے اگر اس شخص کا آپ سوشل میڈیا پر اس طرح تمسکر بڑھائیں گے تو اس سے خاجہ سعاد رفیق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ان چیزوں سے بڑا آدمی ہے کہ آج آپ سوشل میڈیا پہ ٹرنڈ بنا لیں گے تو اس سے خاجہ سعاد رفیق کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم ایک بہت اچھے سیاستدان کو اس ملک کی جو سیاسی قدرے بن چکی ہے اس سے بدذر ضرور کرتے گے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ